مامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھو بی وانگوں چھٹے ہوں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو باطنی طور پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت فرمایا اور حضرت سیدنا شیخ مہیدین عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فقر سے مالہ مال کر کے عوام الناس کو تلقین کرنے کا حکم دیا تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ظاہری بیعت کرنے کا حکم بھی دیا اس غرض سے آپ نے ظاہری مرشد کی تلاش کے لیے سفر کا آغاز کیا آپ کو جہاں پتا چلتا کہ ادھر کوئی فقیر موجود ہے آپ اس کے پاس پہن جاتے لیکن آپ کی مراد اس درجہ بلند تھی کہ اسے پورا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے خانے وال میاں چننو کے قریب گڑ بغداد یہ راوی کے کنارے ایک علاقہ ہے اس علاقے میں موجود ایک فقیر شاہ حبیب اللہ قادری کا شہرہ صلا تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان کی خانکہ پر تشریف لے گئے جب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ شاہ حبیب اللہ قادری کی خان کا گڑ بغداد میں پہنچے تو وہاں پہ بہت ہی زیادہ مجمع موجود تھا بہت سے لوگ آ رہے تھے اور ایک جگہ شاہ حبیب نے ایک دیگ پانی کی بھر کے رکھی ہوئی تھی مرادیں مانگنے والے لوگ آتے اس دیگ میں ہاتھ ڈالتے وہاں اپنی مراد پوری ہونے کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاتے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے تھے تو آپ ایک کونے پہ بیٹھ گئے اسی اثناء میں شاہ حبیب اللہ قادری نے آپ پر نظر کی تو آپ سے آپ کے آنے کی وجہ دریافت کی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ارض کی کہ یہ شوبدہ بازی مجھے متاثر نہیں کر سکتی میری مراد اس سے کہیں بڑھ کر ہے شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بلند مراد حاصل کرنے کے لیے رکاوتیں سعوبتیں اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے جتنی زیادہ بلند مراد ہوگی اتنے ہی زیادہ امتحان شدید ہوتے ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا شاہ حبیب اللہ قادری نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ ایک مشکیزہ لاکر ان کو دے اور سلطان العارفین کو کہا کہ آپ پانی کے ہوس کو بھر دیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی مشکیزے سے وہ پورا طلاب جو انسہ تھا وہ بھر دیا اس چیز کو شاہ حبیب نے بھی دیکھا اور ادھر موجود جتنے بھی لوگ تھے ان تمام نے اس کرامت کو دیکھا اس کے بعد شاہ حبیب اللہ نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ تمہارے پاس دنیاوی مال موجود ہے دنیا اور خدا ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو تمہارے پاس جتنی دنیا موجود ہے اس سے پہلے جان چھڑاؤ پھر تم اپنی مراد کو حاصل کر سکتے ہو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے یہ سننا تھا کہ آپ فوراں اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے گھر میں جتنا مال اسباب تھا اس کو گھر سے باہر نکال پھینکا حتیٰ کہ پنگوڑے میں ایک آپ کا شیر خار بچہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی وہ بھی آپ نے نکال کر گھر سے باہر پھینک دی اس دنیاوی مال اسباب سے جان چھڑانے کے بعد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ گھر بغداد میں شاہ حبیب اللہ قادری کے پاس پہنچے تو شاہ حبیب اللہ قادری نے پھر ایک نیا سوال کر دیا کہ تمہارے پاس تو تمہاری بیویاں بھی موجود ہیں یا تو تم خدا کا حق ادا کرو یا بیویوں کا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پر آپ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی والدہ چونکہ ولیہ کاملہ تھی حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ باطنی طور پر جانتی تھی کہ آج میرا بیٹا کس غر سے آیا ہے تو آپ کی والدہ محترمہ نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے آنے کی وجہ پوچھیں تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی عدب سے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے یوں شاہ حبیب قادری نے بھیجا ہے کہ تمہارے اوپر جو بیویوں کے حقوق ہیں ان سے جان چھڑا کراؤ تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ تمہاری بیویوں کے جو حقوق تم پر ہیں تم آج سے ان تمام حقوق سے آزاد ہو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو یہ بات پسند آئی تو آپ واپس گڑ بغداد شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچیں تو شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ کیا کچھ انکشافات ہوئے تم پر تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ حبیب اللہ صاحب یہ جو انکشافات مجھ پر آج ہوئے ہیں جو آپ میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان سے تو میں اپنے پنگوڑے میں ہی واقف تھا جب میں بچہ تھا اس وقت بھی میرے پر یہ باردات غیبی جونسی ہیں میرے اوپر نازل ہوا کرتی تھی تو شاہ حبیب قادری جک دم آپ کی نظروں سے اوجل ہو گئے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی اس کھیل سے بخوبی واقف تھے آپ بھی ازلی فقیر تھے آپ نے فوراں شاہ حبیب کا پیچھا کیا اور شاہ حبیب قادری کو ایک بوڑے کسان کی صورت میں کھیتی باری کرتے جا پکڑا تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جب شاہ حبیب کو کھیتی باری کرتے جا پکڑا تو شاہ حبیب دوسری دفعہ پھر نگاہوں سے اوجل ہو گئے سلطان العارفین نے پھر آپ کا پیچھا کیا تو شاہ حبیب قادری ایک بوڑے پندت کی صورت میں لوگوں کو تلک لگا رہے تھے تو سلطان العارفین نے بھی اپنا ماتھا مبارک آگے کیا اور تلک لگانے کو کہا شاہ حبیب قادری مسکرا پڑے آگے چلے تو پھر تیسری دفعہ شاہ حبیب قادری غائب ہو گئے سلطان العارفین پھر آپ کے پیچھے پہنچے تو آپ نے شاہ حبیب قادری کو جا پکڑا اس دفعہ شاہ حبیب قادری ایک بوڑے امام کی صورت میں ایک مسجد میں بچوں کو سپارہ پڑھا رہے تھے تو سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی قائدہ لے کر شاہ حبیب قادری کے پاس پہنچ گئے اور پوچھنے لگے کہ مجھے بھی بتائیں یہ کیا ہے تو شاہ حبیب قادری اپنی اصل صورت میں آئے اور سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ آپ کی جو مراد ہے وہ اس قدر عالی ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کر سکتا اس کو پورا کرنے کے لئے تم میرے مرشد سید عبد الرحمان دہلوی گلانی کے پاس دلی چلے جاؤ سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فوری طور پر دلی کی طرف روانہ ہو گئے اور 29 زیقت 1078 ہجری میں آپ دلی میں سید عبد الرحمان دہلوی گلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچیں جب آپ دلی کے دروازے پر پہنچیں تو سید عبد الرحمان دہلوی گلانی کا ایک مرید آپ کو لینے کے لئے دلی کے دروازے پر پہلے سے ہی موجود تھا سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو لے کر جب وہ سید عبد الرحمان دہلوی گلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو سید عبد الرحمان دہلوی گلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا تمام خزانے فقر سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو منتقل کر دیا خزانے فقر حاصل کرنے کے بعد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علی دلی کے بزاروں میں نکل کھڑے ہوئے یہاں پہ یہ واقعہ بہت دلچسپ پیش آیا کہ آپ جدر بھی جاتے جس پر بھی نظر کرتے اس کو واصل بللہ کرتے چلے جاتے جس راستے سے گزرتے جس پر نظر کرتے وہ واصل بللہ ہو جاتا کسی کو فنا کے مقام پر پہنچاتے کسی کو بقا کے مقام پر پہنچا دیتے جب یہ شور مچا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علی یوں گلی کے اندر بزاروں میں لکاہ الہی کی نعمت سے ہر خاص و عام کو نواز رہا ہے تو سید عبد الرحمن دہلوی گلانی کہ مریدین نے سید عبد الرحمن دہلوی گلانی کو بتایا کہ جو شخص آیا تھا اور فقر کی نعمت آپ سے لے کر گیا ہے وہ دلی کے بزاروں میں لوگوں کو واصل بللہ کر رہا ہے تو آپ کے مرشد سید عبد الرحمن دہلوی گلانی نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ اے باہو یہ تم کیا کر رہے ہو تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ارز کی کہ جناب جب کوئی عورت روٹی پکانے والا طبعہ بزار سے خریدتی ہے تو اچھی طرح اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتی ہے کہ یہ کس کیلی برکہ ہے ملکل اسی طرح میں نے جو نعمت آپ سے حاصل کی ہے میں اس کو عزما کر دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس قدر کارگر ہے تو آپ کے مرشد سید عبد الرحمان دہلوی گلانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو کہا اے باہو تمام لوگوں کو تم یہ نعمت عطا کر رہے ہو تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ارز کی کہ اے میرے پیرو مرشد سید عبد الرحمان دہلوی گلانی مجھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے کہ تم تلقین کرو اور مخلوق خدا کو خدا کی طرف بلاؤ تو میں ویسا ہی کر رہا ہوں بے شک میرا یہ عمل دے بائے دے ترقی پر ہوگا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جب اپنے مرشد کریم سید عبد الرحمان دہلوی گلانی سے یہ نعمت فقر لے کر نکلے تو دلی کی مسجد میں نماز ہو رہی تھی اس مسجد میں تمام عمراء وزاراء مشیر نماز میں مصروف تھے اسی مسجد میں اورنگزیب آلمگیر بھی موجود تھا جب آپ مسجد میں پہنچے تو جوتیوں اتارنے والی جگہ پر آپ کو جگہ ملی آپ نے اپنی نظر کرم کی تو تمام مسجد میں جتنے بھی نمازی تھے سوائے اورنگزیب آلمگیر کوتوال اور کازی کے تمام نمازی واصل بلہ ہو گئے جب اپنی اصل حالت میں آئے تو اورنگزیب آلمگیر نے وجہ پوچھی کہ جناب آپ نے تمام مسجد کے نمازیوں پر نظر کی اور تمام کو واصل بلہ کر دیا ہمارے اوپر آپ نے نظر کرم نہیں فرمائی تک سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں تو اورنگزیب آلمگیر نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے ارز کی کہ آپ ہم پر بھی نظر کرم انایت فرمائے تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اورنگزیب آلمگیر کو کہا کہ تم یا تمہاری اولاد میں سے کوئی بھی ہماری بارگاہ یا ہماری پسماندگان میں کسی کے پاس کبھی نہ جائے تو آپ نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر کھڑے کھڑے اورنگزیب آلمگیر کے لیے ایک بیان کیا جس کو شاہی لکھنے والوں نے جو شاہی محرر تھے انہوں نے فوری طور پر تحریر کر لیا اور اورنگزیب شاہی کے نام سے آپ کی وہ تصنیف مبارکہ آج بھی موجود ہے یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے باطنی بیعت تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اکدس پر کی لیکن آپ نے ظاہری بیعت سید عبد الرحمان دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کی سید عبد الرحمان قادری کے ہاتھ پر بیعت کرنا اس لیے ضروری تھی کہ فقر میں ظاہری مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے تاکہ مرشد اتصال ہو سکے اور سلسلہ کڑی در کڑی آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرشد کامل اکمل کی بارگاہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس بارگاہ سے اس میں آزم حاصل کر سکیں اور مرشد کامل اکمل کی نگاہ کرم سے لکہ الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے انتہائی مقامات حاصل کر سکیں وما علینا اللہ البلاغ المبین